اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بستو کراچی سے ہم نے بہت سی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی جس میں چور گن پائنٹ پر لوگوں کو لوٹ کر نکل جاتے ہیں وہیں پر گھروں دکانوں اور اردگرد کی جگہوں پر نوصر باز اور کئی قسم کی خواتین بھی سرگر میں عمل نظر آئی جہاں ہم نے بہت سی اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جن کو آپ آئی بٹن کے ثرو دیکھ سکتے ہیں وہیں پر آج ہم آپ کے لئے ایک اور خواتین کے چور گروہ کے مطلق ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ کچھرا چننے والی خواتین ہیں ان کے اگر آپ کام دیکھیں تو یہ لگاتار ایک جگہ کا اچھی طرح سے معینہ کر رہی ہیں اس جگہ میں یہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں ہم ابھی آپ کو اس کے مطلق ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھتے جائیں اور پلیز ذرا سبسکرائب بھی کر کے بیل ایک انپریس کر دیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے یہ کچھرا اٹھانے والی خواتین چمڑا فیکٹری کے باہر موجود ہیں اور یہ واقعہ اس سیالکوٹ کا ہے ہم اس ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کھڑکی کی ایک جالی کو اتارا ہے اور اس میں سے ایک خاتون اندر داخل ہوئی ہے باقی دو تین باہر کھڑی ہیں اور ہر چیز کا اردگرد سے معینہ کر رہی ہیں آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تھیلے وغیرہ اٹھا رکھے ہیں جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ بھرا ہوا ہے ان میں سے ایک اور خاتون سائٹ سے آ جاتی ہے اور کچھ دروازے سے ہر چیز کا اچھی طرح معینہ کر رہی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے کام کو سرانجام دینے کے لیے اپنے آنکھیں اور کان اچھی طرح کھلے رکھے ہوئے ہیں ایک خاتون بار بار اردگرد کے لوگوں کو دیکھتی ہے اور جو خاتون اندر گئی ہے اس نے دروازہ کھولا ہے اندر سے ہو کے اور پھر یہ اپنے کام کو سرانجام دینے کے لیے اب اس دروازے کا استعمال کرنے والی ہیں یہ ایسے کام کر رہی ہیں کہ کسی کو فیل بھی نہ ہو اور یہ اپنا کام بھی سرانجام دے دے کھڑکی کے استعمال سے اندر جانے والی اس عورت نے اندر سے ہو کر ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے اس دروازے کو بھی کھولا ہے اور مختلف اشیاں اندر سے باہر سپلائی کر رہی ہے انہوں نے چہرے کے اوپر دپٹہ کیا ہوا ہے ایک جو بلیک ڈریسٹ ہے جس کے پاس دو تھیلے لٹک رہے ہیں بلو دپٹے والی خاتون نے اپنے چہرے کو سامنے رکھا ہوا ہے آخر کار اندر سے دروازہ پورا کا پورا کھول دیا جاتا ہے اور یہ ساری اندر داخل ہو جاتی ہیں سوائے ایک کے جو کہ باہر اچھی طرح معاینہ کر رہی ہوتی ہے اب ہم اس ویڈیو کو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں یا اس کو فاسٹ فاروڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کا اچھی طرح معاینہ کر لیں اچھی طرح اس کو سمجھ دیں کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے تو اب یہ خواتین تمام کی تمام وہاں سے باہر نکل رہی ہیں انہوں نے اپنا تھیلہ اور تمام چیزیں باہر رکھی یہ پنک ڈریس والی بھی باہر آئی ہے پہلے جس کا سامان تمام اس نے اٹھایا ہے تھیلے میں ڈالا ہے اور باہر رکھ کے اب بلو ڈریسٹ اور یہ پنک ٹپٹے والی دونوں نے اپنا کام سر انجام دینا شروع کر دیا ہے جو جو انہوں نے اندر سے چیزیں لائی تھی وہ تمام دوسرے تھیلے میں بھی شفٹ کی گئی اور یوں انہوں نے یہ کام سر انجام دیا اور وہاں سے چلتی بنی چمڑا فیکٹری والوں کی ذراہ سی لاپرواہی نے ان کو چونہ لگوا دیا چوروں کو تو چھوٹی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں سے انہیں راستہ مل جائے اور وہ گھر کا صفایہ کر دیں یہ تو پوری کی پوری کھڑکی کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی موجود ہوں پہلے اپنی سیفٹی کا بندہ بست کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز افیرنس کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں کچھ نہیں جاتا آپ کا لیکن شاید کسی کا بھلا ہو جائے اللہ آپ سب کا حمی و نصر ہو